ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چانل کے اسلام بس ٹوڈیو سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا ہے اور السلام علیکم جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی امید ہے ہمارے سبی دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور امید ہے کہ سال دوہزار چوبیس کے گیاروے مہینے کا بارمہ دن آپ کا اچھا گزرا ہوگا منڈے ٹو فریڈی یہ پروگرام آپ کے لئے پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم علاقائی اور بین الاقوامی خبروں پر تبصرے اور تجزیعے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دوست پروسی ملک عبامی جمہوریت چین سے مطالق معلومات وہاں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اور سامین چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور جس تیزی سے یہ ترقی کی منازل تیگ کر رہا ہے یہ دنیا کو بھی اپنے ساتھ اس ترقی کے سفر پر ہم قدم رکھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو موڈل ہے اس کا جو ویجن ہے اس کا جو خاکہ ہے اس کی جو سٹریٹیجی ہے اب وہ اس کو دیگر ممالک بھی نہ صرف سراہ رہے ہیں بلکہ وہ اس کو بھی نوش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اور ان کے نزدیک بھی اگر ترقی کرنی ہے تو وہ ترقی مشترکہ ترقی ہی ہوگی کیونکہ ہم نصیب معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن کیا کیجئے کہ کہتے ہیں نا ڈھاک کے تین پات وہی بات ہمیں نظر آتی ہے کہ آج بھی مختلف فہیلوں بہانوں سے کچھ پرانی باتوں کو اور جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کچھ مفروضوں پر قائم کردہ کچھ ایسی باتیں کچھ ایسی چیزیں ان کو بنیاد بنا کے آج بھی امریکہ اور مغرب کے کچھ ممالک جو ہیں وہ چین پر نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ اس پر الزامات لگاتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور ماہرین کی جو اکثریت ہے اس کا یہی ماننا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ چین کی تیز رفتار ترقی ہے اور وہ جو ایک یونی لیٹرلزم کو چیلنج کرتا ہوا ملٹی لیٹرلزم کا ایک ویجن اور اپروچ ہے وہ اس سے خائف ہے ویسٹ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر ویسٹن میڈیا میں اس طرح کی بھی خبریں آئی ہیں کہ جی چین جو ہے وہاں پہ تمام تر جو کاروباری معاملات ہیں وہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں جبکہ پرائیویٹ انٹرپرائزز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا اپنا ان کا جو وہ جو شعبہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ حقائق پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آج بھی چین میں نوے فیصد سے زائد جو بزنس انٹیٹیز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں ذرا اس میں آج بات کریں گے ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر تدزیہ کار جناب ڈاکٹر محمود الحسن السلام علیکم میرا خیال محمود حسن صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے دوبارہ رابطہ ہو ہمارا اور ان سے ہم جان سکیں کہ یہ جو ہم چیز دیکھتے ہیں بار بار کہ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ویسٹ کی طرف سے ویسٹرن میڈیا میں ہمیں اس طرح کی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے ماہرین اس تازہ حرزہ سرائی کو یا اس ہنگوشت نمائی کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر ساب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر ساب ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہر کچھ عرصے کے بعد وہی پرانے الزامات جو کہ بے بنیاد ہی رہے ہیں اور اس کی حقیقت اکثر و بیشتر ہم بھی بتاتے رہتے ہیں اپنے ناظرین اور سامین کو انہی الزامات کو واپس دورانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جیسے کہ ابھی ایک جو نیا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جی تمام سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں اور جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ بہت ہی شرنک ہوتا چلا جا رہا ہے یا وہ ریٹریٹ کرتا ہوا میں نظر آتا ہے اثر کیا معاملات ہیں نائنٹی پرسنٹ آف چائنیز جو ایکانومی ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر پہ مبنی ہے پرائیوٹ انٹرپرائزز پہ مبنی ہے اور ٹین پرسنٹ صرف گورنمنٹ آنڈ سٹیٹ ہیں جو اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ چائنہ کی جو ایکانومی ہے وہ فولیسٹک ہے کمپریہنسیف ہے اس کی جو سمام پولیسی ہے جو سمام پولیسی ہے جس میں سیپیسی ہے جس میں سیپیسی ہے سب سای اہم رول ہے چینہ کی جو سوچلسٹ کار ایکانومی کا موڈل ہے کہ جس میں سیپیسی ہے ہمارے کی بھی وہ مختلف ہے، جب آپ کی بھی 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 ایک مختلف ہے اور ایک مختلف ہے، جمعہ رہاً شکریہ بھی رہاً ہائے ورہاً ہائے بہترین برمائے کیا، آمینکہ کا جانب ہے، بھی 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 Older West is based on capitalism. Instead of that, China's economic model is socialist economic model that always cares about the welfare of the people and social welfare of the people and the social dwellings. اور ہیسٹری بھی گواہ ہے کہ 850 ملین لوگوں کو پورٹی سے نکالا گیا which is still a living miracle in the modern history of economic growth of the world. اور اسی لیے اکنامی ایران کا جو پاورٹی ایلیمینیشن کا جمارڈر ہے اور یورپ اور ویسٹ کی مشہور سلیم انیویسٹیوں میں ایز اکیر سیڈی کے طور پل پڑھایا جاتا ہے. اگر بات کی جائے یورپی یونین یوکے اور یو ایس کے ان کی اکانومیز نے لوگوں کو مزریز باری ہیں اور ان کی جو ایک سوشل اکنامک جو نیٹ تھی اس کو کم کیا کم سے کم اس کی اس کا صدب بات کیا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں کمسٹیٹریشن آف ویلت بہت زیادہ ہے پورے ویسٹ میں اور خصوصاً امریکہ میں اور حالیہ ایک رپورٹ کے مطابق جو چھپ چکی ہے کہ تقریباً بارہ فیصد جو عوام ہے جو لوگ ہیں وہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ آف ویلت آف یو ایس آن کرتے ہیں جس سے ان کے معاشرے میں ایک نامک ڈیسپیریٹی بڑھتی جا رہی ہے پاورٹی جیادہ ہوتی جا رہی ہے ایمپلائیمنٹ جنریشن کے جو سورسی وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور الٹی میٹلی ان کی انڈسٹیل ویلت بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سٹارٹنگ فرم 2008 جب گلوبل فنانشل آف کرائسیس آیا تھا تو یو ایس جو پالیسی میکر سے انہوں نے پیپل جو ٹیکس کا اس کو خرچ کیا ان کو ریسکو کرنے کے لیے اور اس کے بلک جو چائنیز جو مادل تھا اس نے قومی خزانے سے ان لوگوں کو ان بینکوں کو فنڈ دے کر فنڈنگ کر کر ان کو ریسکو کیا جس سے ان کے جو این پی ایل تھے وہ بہت کام ہو گئے اور ان کے فنانشل سسٹم میں ایک سٹیبلیٹی اور سسٹینیبلیٹی کا انصر آ گیا شکریہ تو اس کے لیے چیز ہم یہ بھی تو سمجھنے والی ہے کہ اب جیسے ویسٹ کا یا پھر جو یو ایس کا جو ایکنومک سٹرکچر ہے وہ جس طرح کا ہے اور جو وہ ایکنومی اس میں اور چین کی سوشلسٹ ایکنومی اس کے موڈل میں بھی تو بہت فرق ہے ایسا تو نہیں کہ یہ صرف اس ناسمجھی کو یا موڈل کے ڈیفرنس کو بنیاد بنا کے تو اور زیادہ پروپگیٹ کیا جا رہا یا غلط فہمی پھلائے جارے کے ایسا بھی ہے میرا خیال ایسا نہیں ہے وہ جانبوچ کر اس چیز کو چالتے ہیں کیونکہ ایکسپرٹ ان ہائیبرٹ میڈیا وار تو ایک چھوٹی سی بات کا ویرائی کا پاڑ نہ لیتے ہیں علم ان کو بھی کہ تائینا کا جو اتنامی موٹل ہے کہ is much more superior than to their economies فرق طرف اتنا ہے کہ وہ ایکسپرٹ اف پروپوگنڈا فالدن فیک نیریٹیو بیس ایسیل سیکیوریٹی بیس ایر اون خولیز تو ان تمام چیزوں کو جوڑ کر ایک ایسی بات کی تشکیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سو کال ہیومن رائز واش ڈوگ کو لگے کہ نئے جی ان کی جو ایکانومی ہے اس میں جان ہی نہیں ہے اس میں تو ہوا نہیں ہے صرف ایک ببل ہے جو کسی وقت بھی پھڑ سکتا ہے ان کی اگر کچھ رقی کچھ ہوشالی ہوئی بھی ہے سٹیٹ رونڈ ہے پرائیویٹ سیکٹر روی نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر روی 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 جناب شکسی ازادی نہیں ہے وہاں شکسی ازادی بزنس کی کنجائش نہیں ہے سب کچھ سٹیٹ رونڈ کرتی ہے جس سے ان کے نظیق کے اکنومی گلوبلیزیشن فیر اور فری بزنس اپرچونیٹی اور انٹرنیشل کارپریشن کی کنجائش کام سے کام ہے مگر تمام باوجود تمام بلندوں والا دعووں کے جو جور پر مبنی ہے جس میں کوئی خیر کا انصر نہیں چائنا کی اکنومی نے طویل سفر اتیک کیا ہے اور جس میں ان کے اکنومی سٹکچر ریفارمز میں ان کی سکسیسیف لیڈرشپ میں اور ان کی سی پی سی نے ان کی عوام نے ان کے انویسٹر نے بزنس میں نے ایک اہم قلیدی کردار ادا کیا ہے جس سے ان کی اکانومی تمام مشکلات کو عبور کرتے ہوئے اب سیکنڈ لارجس اکانومی آف جو ایک دن کا ایک ہفتے کا ایک مہینے کا سال کا کام نہیں سالوں پر مہیر ہے یہ انتھق کوششوں کا اکنومی سٹکچر کو بہتر کرنے کا ویجینری پلیننگ کا ہائیبریڈ اگری کچھو کی دیولمنٹ کا دیجیسٹیو انڈیسٹلائیزیشن کا ڈیجیسٹلائیزیشن کا موڈرنائیزیشن کا جسے ان کے جو سسٹم ایکنومی سسٹم ہے وہ تمام انٹرنل اور ایکسٹرنل شاک اور انسٹرنیٹی کو انتہائی احسن طریقے سے مینج کر لیتا ہے اور مسلسل ترقی کا جو سفر ہے جو خوشحالی کی ایک نوید ہے اور جو مضبوطی کی ایک ڈگر ہے سسٹم تمام چیزوں کو ایک داگے میں پروکر خوشحالی کے سفر میں تمام یقصہ طور پر شریک ہیں یقصہ طور پر اس کے وارث ہیں اور یقصہ طور پر خوشیوں کے خوشحالیوں کے اور اچھی زندگی کے امید کار شکریہ آپ کی بات سہی مجھے وہ آرہ کہ دو ہزار آرہ میں ہم نے دیکھا تھا ایک ریسیشن آیا عالمی قصاد بزاری اور اس میں جو ویسٹ نے اقدام کیے وہ بھی ہمارے سامنے اور آپ نے بھی تذکرہ دوہزار انیس کا بھی کیا کہ جس میں چین نے جس طرح سے اپنے پرائیوٹ انٹیٹیز کو سپورٹ کیا تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ دونوں بلکل مختلف ہمیں نظر آتی اور انداز بلکل مختلف ہے کہ دوہزار آٹھ میں کس طرح سے امریکہ نے اس میں انٹروین کیا اور اس انٹروینشن کو انٹروینشن قرار نہیں دیتا ہے ویسٹ اس کو کیا سمجھیں گے سر آج بہت ہوئی ہے ان کے پاس پروپوگنڈا کی مشنری وہ چیز میں کافی ایکسپرٹ ہیں پولیٹیکل ہائٹنگ میں کافی ایک مشنری ان کی مضبوط ہے اس لئے انہوں نے جو ویسٹ نے اور خصوصاً جنائٹی سٹیٹ نے جو دوزار آٹھ میں گلوبل فنانشل کرائزز کو کٹرول کرنے کے لئے انٹروینشن ریاست کی طرح سے کی تھی جس میں تمام بینکوں کو نیشنلائز کر لیا گیا تھا اور اس کو ریسکیو کیا گیا تھا جیسے میں نے پہلے ارسکیا ٹیکس پیر کے فنڈ سے انٹروینشن نہیں مانتے اگر چائنا کسی طرح اپنی پیداواری سپیسٹی کو بہتر کرنے کے لئے غربت کو سوشل ڈویلیمنٹ کو تیز کرنے کے لئے یا ریل سٹیٹ یا سٹاک سے یا مانی مارکیٹ میں ان کی بیٹی کے لئے ان کی سسٹینی بلیٹی کے لئے ان کی ایزی فلو کے لئے ان کی کونسولیڈیشن کے لئے کوئی پیکیج لے کے آتا ہے تو کہتے ہیں جی that is against the true spirit of economic ایک چیمپین بن چکا ہے جس کا پوری دنیا کو پیدا ہو رہا ہے سر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اس پہ مزید گفتگو کریں گے ہمارے سر ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر محمود الحسن پروگرم آپ تک پہنچ رہا FM 98 دوستی چینل کے اسلام باست ٹوڈیو سے براہ راست ملتے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد ترقی سے جو ہی ہے خوشحالی اور نسلوں کی خوشحالی کی زامن چین پاکستان اقتصادی رہداری دوستی چینل دوستی چینل ملتے ایک چینل 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 سب تیرے نشان ستاروں سے بھی آگے ہیں جو جہاں سب تیرے نشان تیرے جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہر اسے درنا کیا تیرے تیرے جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہر اسے درنا کیا تیرے تیرے جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہر اسے درنا کیا تیرے تیرے جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہر اسے دنیا کی لہر تیرے جو بھی دوب گیا اسے دنیا کی لہر موسیقی 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 جی ویلکم بیک پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ہمارے ساتھ ٹلفون لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر محمود الحسن بات ہم کر رہے ہیں کہ چین کا جو اکنومک موڈل ہے وہ جس طرح سے سمرات اس کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ شاید اب بھی کچھ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ کو حضب نہیں ہو رہا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ پرانی باتوں کو جو کہ پہلے بھی بیس اروپا تھیں ان کو ہی دوبارہ سے کانٹ شانٹ کے تو وہ دوبارہ سے وہاں کے میڈیا میں وہی پروپاگنڈا چین کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے ڈاکٹر محمود الحسن سے اب تک کی جو بات ہو رہی تھی اس میں یہی بات سامنے آئی ہے کہ مغرب جو ہے اس کے پاس چونکہ پروپاگنڈا مشینری ہے اور وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے اس کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ چین پر الزام لگانے کا کوئی بھی موقع کوئی بھی جسے ہو کہتا ہے نا بہانہ جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہاں کے میڈیا کی طرف سے اس طرح کی باتیں آتی ہیں میڈیا میں اور کبھی کسی نہ کسی عہددار کی طرف سے ایسا بیان آ جاتا ہے کہ جس پہ کچھ دن کے لیے پیر سے وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہم نے جب بات کی ہے کہ جو بھی صورتحال اب تک ہمارے سامنے ہے وہ حقیقت بھی آپ نے بیان کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی جو پینل قوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کی ریپورٹس ہوں ان کی پرڈکشنز ہوں اس سے بھی ہمیں زیادہ ترقی کرتا ہوا چین نظر آتا ہے ان فگر سے بھی آگے چلا جاتا ہے پھر اسی طرح کی جو اور ریپورٹس بھی سامنے آ رہے ہیں ایکنومک سروی بھی جو سامنے آ رہے ہیں میں چاہوں گا اس پہ اگر آپ روڑی سی روشنی ڈال سکیں تو دی آپ کا انداز سوال ہے لیٹس ریپورٹس کے مطابق چینہ کی اکانومی ہے جس میں مزید ترقی کی ایکسپینشن اور آپ کے سامین کے لنکے میں اضافہ کرتا چلوں کہ اس کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ایشن ڈیویلیپنٹ بینک نے بھی امبروز کیا ہے کہ یہ جو رفتار ہے وہ 5.1 یا 5.2 تک بھی ہو سکتی ہے اس کے براک سے دیکھیں اس فسکل یر دوزار چوویس کے پہلے نو اور دس ماہ کے دران تو یورپی یونین کی بھی ہے وہ چائنہ کا تقریباً آدھا بھی نہیں اور اس سے بکم یو ایس کی اکانومی انٹرنس آف جی ڈی بی اچیف کر سکی ہے دوسری بات یہ ہے کہ چائنہ کی منیفیکٹرنگ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پھر سے ایک سرچ کی شکل میں اختیار کر چکی ہے ان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے دن بردین ان کا جو کرنٹ ریزرڈ ہے فارن ریزرڈ ہے وہ پہلے سے اور تمام جو مائکو اکانومی کے مین انڈیکیٹر انٹرنس آف جی ڈی پی انٹرنس آف جی ڈی پی انٹرنس آف فڈی آئی فارنڈ ریکٹنویسمنٹ انٹرنس آف کرنٹ آکانٹ سرپلس وہ تمام ہی پوزیٹیو ہیں پوڈکٹیو ہیں اور ان کے جو فیوچر جو پڈکشن ہیں وہ بھی کافی ہیلتی ہیں جو تمام ان باتوں کو یقصر نظر ادانس کرتی ہے جو یورپین اور اور جو کنٹریز ہیں ان کے محلیاتی ادارے ہیں ان کے کارڈ سپانسر ٹھنگ ٹینک ہیں ان کے پوپٹری جنرلسٹ ہیں وہ ان کے تمام برندر بکلا دعویوں کو یسر نظر انداز کرتے ہیں بلکہ اس کو ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں اور چائنا کی جو صحیح معاشی، معاشرتی، اقتصادی، سنتی اور محولیاتی جو ترقی ہے اس کو نمائی کرنے میں معامن ثابت ہو رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیسی میکر آف چائنا شوڈ چاک آؤٹ اے ہولیسٹیک ان کمپریینسیف میڈیا پولیسی ان آدر تو کیٹر آل بھی فالدن فیق پر اپوگنڈا آفی ویسٹ کنٹریز اس میں میں ہمبلی سٹیس کروں گا کہ چائنا کی جو تمام اندازیز ہیں خصوصاً کہ جو میڈیا آتاشیز ہیں یہ دریکٹر ہیں ان کو ایرسن طریقے سے سلیکشن کے کی کرنی چاہیے جنرلیس کی ایکسپرٹس کی تینک ٹینک کی تاکہ ان کا جو موقف ہے ان کی معاشی ترکتی کی جو رفتار ہے جو گیائی ہے جو اس کی ہے وہ مناسب طریقے سے ریشنل اور انٹرنیشنل پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور خصوصاً سوشل میڈیا پر یککہ شایع ہو سکے تاکہ چین کی جو حکومتی موقف ہے اس کو توقیت ملے چائنہ کا جو ایکنومک موڈل ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ کومن پروسپریٹی یعنی انسان انسانوں کی خوشالی پر مبنی ہے جو ویسٹرن ایکنومی سے بلکل مختلف ہے کیونکہ جو ویسٹرن ایکنومی ہے بلکل مصیبت اس بات کی ہے جو مور فنڈ مور فنڈ جو ویلت کی جو ایکنومیلیشن ہے وہ کنسٹریٹیٹیڈ ہوتی جا رہی ہے صرف ایک سمال سیکشن کے لیے ویسٹ میں اس کے برقس چائنہ کی جو ایکنومک موڈل ہے دنیا سب سے بڑی انشورس بولیسی ہیلت سسٹم ایڈوکیشن سسٹم خورسنگ سسٹم اور چائنہ کے پاس ہے جو ان کی کانومی کی گیرائی کی نسبوطی کی ڈائیویرس ٹیفیکیشن کی تائید کرتا ہے اور ویسٹ کے دنان دلندو والا داغوں کو یکسر دور پر منش کرتا ہے شکریہ بہت بنیاد پہ دیکھیں تو چین کی اکانومی جس طرح سے گروہ کر رہی ہے اور صرف ملک کی اکانومی گروہ نہیں کر رہی وہاں کے بسنے والوں کا میار زندگی جس طرح سے بلند ہو رہا ہے اور جس طرح سے چین کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو میں ایک سو پچھن سے زیاد پھر یہی سے دوبارہ ملاقات ہوگی جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں مانگی اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر خدا بامان